موسیقی بی آر ایس کے کارگزار صدر وہ وزیر ایبل دین ازمنس تارک رامہ راؤ نے بی جے پی اور کانگریس کے ریاستی صدور کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہاں کہ ایک پارٹی کے صدر کو دماغ نہیں ہے جبکہ دوسری پارٹی کے صدر پارٹیاں تبدیل کرنے والا ہیں انہوں نے کہا کہ پوزیشن کے یہ قائدین وزیر ایلہ چندر شکر راؤ کے پیر کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ چندر شکر راؤ کے اکبرانی میں تلنگانا کا ہر گاؤں مثالی بن گیا ہے ملک کی آبادی کا تین فیصد حصہ رکھنے والی تلنگانا ریاست نے قومی سطح کے تیس فیصد ایوارٹس حاصل کی ہے یہ سب وزیر ایلہ چندر شکر راؤ کی جانب سے شروع کردہ پلے پرگتی پروگرام سے ممکن ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پلے پرگتی پروگرام کے ذریعے ریاست کے دہی علاقوں کی اصلی حالت کو تبدیل کر دیا گیا ہے انہوں نے سرسلہ میں بی آر ایس پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہیں اس موقع پر اپنے خطاب میں کارگوزہ صدر بی آر ایس تارک رام راؤ نے کہا کہ فیل وقت پارٹی کے سات لاکھ سے زائد کارکن ہیں ان تمام کارکنوں کے وہ مشکور ہیں کیونکہ انہی کی محنت اور جدوجہد کی وجہ سے دو مرتبہ بی آر ایس پارٹی کو افتدار حاصل ہوا ہے بی آر ایس کے رکنے اسمبلی ڈین آگندر نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی فلاحی سکیمات ملک کے لئے رول موڈل بن گئی ہیں انہوں نے بی آر ایس قائدین کے اقلاف جھوٹے الزامات لگاتے ہوئے مقدمات درج کرنے پر مرکز کی بی جے پی حکومت پر شدیتاً پڑ کی انہوں نے کہا کہ ریاست کے عوام کیسی آر کے ساتھ ہیں کیسی آر کی قیدت کو ہر کسی کو مستحقم کرنی کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں کانگریس اور بی جے پی کا کوئی مستقل نہیں ہے وزیر سیدھ ہری شراؤں نے صدی پیٹ کا آج دورہ کیا انہوں نے بجشتہ چند دنوں سے بارش سے ہوئی فصلوں کو نقصانات کا تفصیلی طور پر جائزہ لینے اور تخمینا تیار کرنے کی آہدوداروں کو ہدایت دی بجشتہ چند دنوں سے غیر مصمی بارش کے نتیجے میں فصلوں کو شدید نقصان پہنچائے انہوں نے کسانوں سے وعدہ کیا کہ وہ وزیر اعلیٰ چندر شکر راو کے علم میں اس معاملے کو لائیں گے انہوں نے زلے کے نچاور پلی میں تباہ حال فصلوں کا تفصیلی معنی کیا اور غیر داروں کو ہدایت دی کہ وہ فصلوں کو نقصانات کا تخمینات جنگی خطوط پر تیار کرے تاکہ معاوضہ جلد سے جلد پر اہم کرنے کے لیے حکومت کو مدد مل سکے میرک کے موقع پر جاریہ سال نو جون کو دمائی کے مریضوں کو صبح آٹھ بجے سے نمائی گران پر مچلی میں دوائی جائے گی جس کے انتظامات کیے جائیں گے بلک کے مختلف مقامات سے عوام کی بڑی تعداد یہ دوائی کھانے کے لیے شہر پہنچتی ہیں جن کو کسی بھی قسم کی مشکل سے بچانے کے لیے اقدامات ریاستی حکومت کی جانب سے کیے جاتے ہیں کوویٹ کے سبب تقریباً تین سال کے وقفے کے بعد یہ دوائی جا رہی ہیں یہ دوائی ہر سال کھلائی جاتی تھی تاہم کوویٹ کے سبب تین سال سے اسکور روپ دیا گیا تھا باطنی مریگا سرا ٹرسٹ کے ارکان نے بتایا کہ جاریہ سال تمام انتظامات آسانی کے ساتھ انجام دیے جائیں گے شہر کے کئی علاقوں میں گزشتہ شب بارش ہوئی دو گھنٹوں میں تقریباً آٹھ سنٹی میٹر بارش درج کی ہوئی کئی مخامات گچی بولی کنڈا پور رائے درگم چندہ نگر میا پور بارا نگر سورارم سری لنگم پلی پٹنچورو امین پور الوال نرےڈ میٹ بلکاجگری امیر پیٹ پنجا گھوٹا ای سی آئی ایل ایسار نگر کاپرا کوکٹ پلی موسا پیٹ پرگتی نگر باچو پلی سنتوش نگر چمپا پیٹ سید آباد سرور نگر مشیر آباد آٹی سی کراس روڈ چکڑپلی باغ لگنپلی رام نگر ایڈک میٹ دومل گھوڑا کواڑی گھوڑا گاندھی نگر امبر پیٹ گولناکا کچی گھوڑا سنتوش نگر باہدرو پرا فلکنما چندرہ انگٹا بارکس پرانابل کے کئی لاکھوں میں برقی سربراہی مزدود رہی بارش کے سبب نئے شہر کے کئی لاکھوں میں بھی برقی سربراہی میں رکاوٹ کی شکایات موصل ہوئی ہیں توفانی ہواں اور بارش سے گاڑی سواروں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ریاست میں مزید بارش کا امکان ہے محکمہ نے اپنے روزانہ کے معمول کے بلٹن میں کہا کہ آئندہ پانچ سبینوں تک گرد سمت کے ساتھ پریاست کے کئی لاکھوں میں بارش کا امکان ہے محکمہ نے بتایا کہ عدل آباد اور نظام آباد متحدہ ازلہ میں موصلہ دھار بارش ہوگی عدرباد اور انگارہ دیزلے میں جمعیرات کو اوسط بارش ہوگی ساتھی محبوب نگر اور مدک ازلہ میں بھی موصلہ دھار بارش ہوگی محکمہ موسمیات نے کسانوں اور عدیباروں کو چوپس رہنے کا مشورہ دیا ہے شدید بارش کے دوران دیوار کے پتھر گر پڑھنے کے نتیجے میں ایک آٹھ ماہ کی لڑکی کی موت ہوگی یہ واقعہ جو بلحل سلاخے میں کل شب پیش آیا پولیس نے بتایا کہ اس لڑکی کی شناخت جیوینکا کے طور پر کی گئی ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ عوم نگر میں مخیم تھی کل شب شدید بارش کے دوران متصل عمارت کی ریلنگ سے پتھر ان کے مکان کی چھت پر گر پڑے جس کے نتیجے میں ازبستاس چھت ٹوٹ گئے اور یہ پتھر لڑکی پر گر پڑے اس کے نتیجے میں اس کی موت ہوگی زلہ ورنگل میں غیر موسمی بارش کے نتیجے میں کھڑی فصلوں کو شدید طور پر نقصان پہنچا متحدہ زلہ ورنگل کے بیشتر علاقوں میں شدید بارش درج کی گئی بارش کے ساتھ بجلی کرنے کے واقعے کے نتیجے میں دس مویشی بھی ہلاک ہو گئے یہ واقعہ اس اس تاڑوائی منڈل میں کل شب پیش آیا اس صدا کرنامی شخص ان مویشیوں کا مالک ہے جس نے اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس کو ماویزہ ادا کیا جائے آپریشن کاویری کے حصے کے طور پر سودان سے ہندوستانیوں کے تخلیہ میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے سودان سے 135 ہندوستانی باشندوں کو خصوصی تیاری کے ذریعے جدہ لائے گیا ہے برکزی وزیر اور مرلی دھرن اس آپریشن کی نیرانی کر رہے ہیں پہلے مرلے میں ہندوستانی بحریہ کے جہاز کے ذریعے دو سو اٹھیتر ہندوستانیوں کو جیدہ لائے گیا تھا جہاں سے خوجی جہاز کے ذریعے ہندوستان واپس لائے گیا سودان میں پھسے ہندوستانیوں کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے کنٹرول روم بھی خائم کیا گیا ہے دہلی پولیس نے سکول کے آہاتے کی تلاشی لی تاہم پولیس کو کچھ بھی نہیں ملا پولیس نے بتایا کہ صبح میں سکول انتظامیہ کو یہ ای میل محصول ہوا نائی ٹی ورنگل میں بڑے پیوان پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا کرشب لیڈیز ہوسٹل میں یہ واقعہ پیش آیا عمارت کی دوسری محضر پر ایک کمرے میں شورٹ سرکٹ کے سبب آگ بھڑک اٹھی اور کمرے کا سامان جل کر مکمل طور پر حاکستہ ہو گیا اطلاع ملتے ہی فیر ویگیٹ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا آگ کے واقعے کے ساتھ ہی ہوسٹل میں وقیم طالبات خوف زدہ ہو گئی کئی طالبات اپنی جان مچانے کے لیے وہاں سے نکل گئی آگ کے ساتھ کسیخت ہوا بھی نظر آ رہا تھا انخلابی شاعر وگلوکار غدر نے ویاسا ٹی پی کی چیف وائی ایس شرمیڈا کے زیر احتمام اندرہ پار پر منقض بھوکھرتال میں حصہ لیا بے روزگاروں کی حمیت میں وائی ایس شرمیڈا نے تی سیو نامی مہم شروع کی ہے آج جی اسی کے تحت ایک روزہ بھوکھرتال اندرہ پار پر منظر تھے لوکار غدر نے اس احتجاج کی تائید کرتے ہوئے اس میں حصہ لیا انہوں نے ویاسا ٹی پی کی صدر وائی ایس شرمیڈا کی اس جدوجہ کی تعریف کی اور مہتے لنگانا کی دکھ تر خرا دیا غدر نے حکومت کی ناکامیوں کے خلاف پر لڑنے کے لیے سیکریٹریٹ اور اسمبلی کا گھیراؤ کرنے کی کال بھی دی ہے وزریالہ کیسی آر اور بے روزگاروں کے تائید حکومت کے روئے پر انہوں نے شدید دفتہ چینی کرتے ہوئے تھا کہ آئندہ الیکشن کیسی آر کا آخری الیکشن ہوگا ویاسا ٹلنگانا پارٹی کی صدر وائی ایس شرمیڈا نے پولیس اہلکار کو زدکوپ کرنے کے معاملے پر وضاحت پیش کرتے ہوئے تھا کہ انہیں پولیس سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے جو بھی کیا اپنے دفاع کے لیے کیا بے روزگاروں کی تائید میں وائی ایس شرمیڈا کی ٹی سیو مہم جاری ہے اسی کے حصے کے طور پر اندرہ پارک پر ایک روز آفرکر تال منحصب کی گئی تھی وائی ایس شرمیڈا نے پیپر لیگ معاملے کی جانچ کرنے والی ایس آئی ٹی کو اس موقع پر نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایس آئی ٹی کے عزیدار آئی ٹی منسٹر کے ٹی آر کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں انہوں نے ایس آئی ٹی کی جانچ کو غیر شفاق خرا دیا حکمران جماعت کی کارگردگی کو نشانہ بناتے ہوئے دختر وائی ایس راست شکر رڈی کا کہنا تھا کہ کیسی آر ٹھیک سے حکومت نہیں کر رہے ہیں اسی لئے انہوں نے سیاسی پارٹی تشکیل دے کر سیاست میں خدم رکھا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیسی آر ہر پارٹی کو رکنے کے لیے پولیس کا استعمال کر رہے ہیں پولیس حکومت کی کٹ پتلی بن کر بی آر اس کارکنان کی طرح کام کر رہی ہے مقبور صدر نشید محمد مسی اللہ خان نے مساجد ان پیزامیہ سے مساجد کا ریجسٹریشن کروانے کی خواہش کی ہے ملک کے بیشتر ریاستوں میں مساجد کو شہید کر دینے یا پھر مساجد کی تعمیرات کو غیر خانونی خرار دینے کی معاملات میں آئی دن اضافہ ہو رہا ہے صدر نشید مقبور محمد مسی اللہ خان نے اس خصوص میں ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کر دے میں کہا کہ مساجد کے ذمہ داران مساجد کمیٹیوں کے خیام کے بجائے مساجد کا وقبورت پر ریجسٹریشن کروانے کو اولین ترشیدیں انہوں نے وقبورت کے دفتر آ کر فارم حاصل کرنے اور مساجد کی تمام تر تفصیلات کا اندراج کروانے کو کہا ہے تاکہ وقبورت کی جانب سے ان مساجد کو گزت میں شامک کیا جا سکے ایمہ و موزنین کی تنخواہ کے مسئلے پہ بھی محمد مسی اللہ خان نے گفتگو کی ہے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی سربراہ ریونت رڈی نے زلے کامہ رڈی میں غیر موسمی بارش سے فصلوں کو ہنے والے نقصانات جائزہ لیا ہے ریاست کے بیشتے مقامات پر غیر موسمی بارش اور جالہ باری کے سبب کھڑی فصلوں کو بری طرح سے نقصان پہنچا ہے کانگریس رہنما ریونت رڈی نے کامہ رڈی کے نرسنہ پلی اور پندھو ورٹی وہ دیگر کا دورہ کرتے ہوئے کسانوں سے ملاقات کی اور تباہ شدہ فصلوں کا بھی موینہ کیا ملکاش گری رکھنے پار نیمان نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کسانوں کی مدد کرنے میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی ہے آٹھ سالوں میں ریاست میں آٹھ ہزار پانچ سو کسانوں نے خودکوشی کر دی ہے کسانوں سے ووٹ حاصل کر کے جیتے والے کیسی آر پر اڑھوں نے شدید تنفید کی اور کسانوں کی خودکوشی کے لیے کیسی آر کو ہی ذمہ دار خرار دیا ریاستی مزرعہ اراکین اسمیلی اور بیاز خائدین کی جانب سے کسانوں سے ملاقات نہ کرنے پر ریونت نے تنس کیا اور سبی سے مصطفی ہو جانے کا مطالبہ کیا ٹی پی سی سی چیف نے اناج اگھانے والے کسانوں کو پیس ہزار روپیے پی اکر اور عام کے کاشتکاروں کو پچاس ہزار روپیے محوظہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے حج کمیٹی آف انڈیا نے حج دو ہزار تئیس کے لیے منتخب آزمے نے حج کے لیے سفری اخراجات کی پہلی قصد کی اداگی کی تاریخ میں 28 اپریل تک توسی کرتی ہے سی ای او حج کمیٹی آف انڈیا شاریخ آرم نے تمام ریاستی حج کمیٹیوں کو ایک سرکلر جاری کرتے ہوئے تاریخ میں توسی کے تلاتی افتدا میں 24 اپریل اخراجات کی اداگی کی آخر تاریخ مخرر کی گئی تھی تاہم مختلف ریاستی حج کمیٹیوں کی نمائندگی کے بعد تاریخ میں توسی کرنے کا فیصلہ کیا کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ تلنگانہ سے 5,248 آزمین حد منتخب ہوئے ہیں جن میں سے تقریباً 4,650 آزمین نے پہلی قصد کی رخم جمع کروا دی ہے تاہم محلت دیے جانے کے بعد دیگر آزمین کو بھی اداگی کا موقع مل جائے گا تلنگانہ حج کمیٹی نے ویٹنگ لسٹ کے تحت 1200 آزمین حد سے پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات یا گھرمائی تک جمع کروانے کی خواہش کی ہے کیونکہ منتخب آزمین حج کے سفر کی منصوفی کی صورت میں ویٹنگ لسٹ کے آزمین کو روانگی کا موقع حاصل ہوگا رسول پورا کے ان رمانگر میں واقع مسجد الہی کے صدر پر مشتمیل ایک وفت نے وقبار شیئر میں محمد مسی اللہ خان صلی اللہ حال کی ہے مسجد الہی کی تعمیر اور کمیٹی کے معاملے کھلے کر طویل عرصے سے تنازہ جالی تھے صدر مسجد کمیٹی محمد وحاب نائب صدر شیخ خیدر جنرل سیکریٹری شیخ عظیم اور کمیٹی کے دیگر عراقین نے وقب کورٹ کے دفتر مہنچ کر چیئرمن محمد مسی اللہ خان سے ملاقات کی اور انہیں مسجد کی تعمیر سے متعلق تمام تر تفصیلات سے واقع کرواتے ہوئے تمام تر ثبوت اور دستاویزات بھی پیش کی چیئرمن محمد مسی اللہ خان نے اس وقت کی نمائندگی پر مضبط ردیمن کا اظہار کرتے ہوئے اندرون دو یوم جواب دینے کا انہیں تیخ ہون دیا ہے صدر محمد وحاب نے مسی اللہ خان سے حفظہ ساتھ دینے اور ان کی کمیٹی کو ہی خدمت کرنے کا موقع دینے کی اپیر کی ہے دلنگانہ کے وزیر سیاحت ڈاکٹر ویسری نواز گورن نے محکومہ سیاحت کے اہدداروں کے حمراہ ایک جائزہ ایڈلاس منقل کیا بیگمپیٹ کے ٹوریزم بھاون میں منقل جائزہ ایڈلاس میں وزیر سیاحت نے سو کروڑ پیے کی آمدنی پر ایم ڈی منوہر کا مبارک بات پیش کی انہوں نے محکومے کی ترخی کے لیے خلوص نیت سے کام کرنے کا مرش پر آ دیا جائزہ ایڈلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سوی نواز گورن نے کہا کہ سی ایم کے سی آر کی کاویشوں کے نتیجے میں ہی رامپا مندر کو یورسکو نے شناخت کی ہے جبکہ بھودان کو چمپلی گاؤں کو بھی دنیا کا بہترین سیاحتی گاؤں منتخب کیا کیا ہے وزیر نے غیر استعمال شدہ سیاحتی مراکس کو استعمال میں لانے کے لیے سخت محنت کرنے کی عوضیداروں فہیدات چاہتی ہے میاپور پولی سٹیشن سے وابستہ ہیڈ کانسٹیبل ونکر ٹریڈی کو ایسی بی کے عوضیداروں نے موبینا طور پر رشبت قبول کرتے ہوئے رنگ کے ہاتھوں پکڑ گیا تفصیلات کے مطابق میاپور میں ہوسٹل جلانے والے ٹی اشک کمار اور لیلا پربو کے خلاف حالی میں مخامے پولی سٹیشن میں مخدمہ درش کیا گیا تھا اس معاملے میں ملزم کی مدد کے لیے ہیڈ کانسٹیبل ڈی ونکر ٹریڈی نے پچاس ہزار روکیہ رشبت کا مطالبہ پیا تھا پیر اشک کمار نے انصاد بدعنوانی کے دفتر سے رجوع ہوتے ہیں پولیس اہل کاروں کی جانے سے رقم کا مطالبہ کرنے کی شکایت درج کروائی تھی اے سی بی اہل کاروں نے ڈی ونکر ٹریڈی کو رشبت کی رقم قبول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور رقم سبت کرتے ہوئے اسے ہراست میں لے لیا حلقہ اسمبلی کاروان کے اے آئی ایم آئی ایم لکنی اسمبلی کوسمو یودین کے ہاتھوں گول کنڈا علاقے میں اوے سی سویمنگ پول کا افتتح عمل میں آیا ہے صدر کولین مدلی سے تحاد المسلمین وہ ایم پی حیدرباد بیسٹ اصاد الدین اوے سی کی کامیاب نمائن لگی پر گول کنڈا علاقے میں اوے سی سویمنگ پول کی تعمیر کے لیے دو کروڑ روپیے منظور کیے گئے تھے ایم لے کاروان نے آج نو کامی شدہ سویمنگ پول کا افتتحان چاند کیا انہوں نے نوجوانوں اور طلبہ سے عظیم تربلدی حیدرباد کی ویب سائٹ پر جا کر اینڈرون کروانے کی خواہش کی ہے اس موقع پر پارٹی کے کارپوریٹر نصیر ادین محمد بزر ادین حارون فرحان سرگرم کارکنہ مودیگر بھی موجود تھے چیف سیکرٹری تلنگانہ اے اے شانتی کماری کی خیادت میں بی آر کی بھون میں ذرعی ارازیات پر شرجر کاری کرنے سے مطالق ایک ورک شاپ کا انہیخ خاط کیا گیا مختلف ازلا کے محکم جنگلات کے افسران اور محکم آپاشی کے اہرداروں نے اس ورک شاپ میں شرکت کی سی ایس نے اس موقع پر کہا کہ حریتہ حارم پرگرام کے ذریعے تلنگانہ میں جہاں جنگلات کو تحقص پراہم کیا گیا وہی جنگل جانوانوں کے شکار سمگلنگ اور تجاوزات کو رکھنے میں بھی اس سے مدد نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعہ کیسی آر کی دارت کے مطابق آپاشی والی ارازیات پر گزشتہ سال سے ہی پوتے لگائے جارہے ہیں انہوں نے زلہ اہدداروں کو اپنے اپنے ازلا میں شرکاری کے لیے ایک منصوبہ تیار کرنے کو بھی کہا سپیشل چیز سیکرٹری آپاشی رجیت کمار پرنسپل سیکرٹری پی آر این آر ڈی سندیب کمار سلطانیہ کے علاوہ دیتر نے بھی ورک شاپ میں حصہ لیا بلوک اور لینئر شرکاری کے لیے ایک ایکشن پلان کا مساویدہ بھی اس ورک شاپ کے دوران تجویز کیا کیا ہے چھتیز گرڈ ریاست کے نقصری متاثرہ زلے دنتوارہ میں گھات لگا کر کیے گئے نقصریوں کے حملے میں سیکیورٹی پورسز کے گیارہ اہلکار شہید اور دیگر اہلکار زخمی ہوئے ہیں پولس کی اطلاع کے مطابق زلے کے آنپور میں گشت سے لوٹنے والی سلامتی دستے کی بس کو ماں و نوازوں نے دھماکے سے اڑا دیا جس کے سبب ڈرائیور سمیت گیارہ فوجی جوان کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ کچھ جوان زخمی ہوئے اطلاع ملتے ہی ایمبولنس کے ساتھ سیکیورٹی پورسز کے اضافی دستے موقع پر پہنچے اور زخمیوں کو اسپتال مندخل کیا پتا گیا ہے کہ یہ واقعہ زلہ ہیڈکوارٹر سے پچاس کلو بیٹر دور جنگلاتی علاقے میں پیش آیا ہے یاد رہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد ریاست میں ماں و نوازوں کے حملے میں سلامتی دستے کے جوانوں کی اتنی بڑی تعداد شہید ہوئی ہے ڈیار جی ٹیم نے آرنپور میں نقسل مخالف آپریشن شروع کیا ہے تکارام گیٹ پولیس کی کسٹڈی میں ایک ملزم کے بیمار ہو جانے اور پھر گاندی اسپتال میں دورانے علاج پوت ہو جانے کا واقعہ سامنے آیا ہے میدک پولیس تحویل میں ایزارہ سانی کے سبب خدیر خان کی موت کے واقعے کو گزرے کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں کسی کنزباد کے تکارام گیٹ پولیس حدود سے بھی اسی نویت کا واقعہ سامنے آیا ہے تفصیلات کے مطابق سنگرینی پولنیک کے رہنے والے تیس سالہ چھرنجیوی کو پولیس نے چوری کے معاملے میں پکڑ کر کچھ گچھ کے لیے تکارام گیٹ پولیس ٹیشن منتقل کیا تھا لیکن پچیس اپریل کے شام چھرنجیوی بیمار ہو گیا اور پولیس نے اسے گاندی اسپتال میں بھرتی کروایا علاج کے دوران چھرنجیوی کی موت واقع ہو گئی ہے پولیس اس واقعے کی پردہ پوشی کر رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ چھرنجیوی پہلے سے ہی بیمار تھا اور اسے علاج کے لیے اسپتال دے جا گیا تھا کہاں ہم ڈاکٹروں نے اس شخص کے پوت ہو جانے کی تصدیق کی ہے چھرنجیوی کی موت کی خبر سنتے ہی اس کے اہل خانہ نے سکندباد ڈی سی پی دفتر کے پاس اتجاجی مزارہ کیا ان کا الزام ہے کہ مارکوی کی وجہ سے ہی چھرنجیوی کی موت ہوئی ہے ڈاکٹرز کی جانے سے نائش کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے ہندوستان میں کرونا وائز کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے ایک دن میں 9,629 افراد میں کرونا وائز کی پسٹریس کی تک ہے مرکزی صحت محکمے نے بتا کہ کرونا وائز کے کیسز میں اضافہ کے باوجود ایکٹیو کیسز کی تیراد میں کمی دیکھی جا رہی ہے ایکٹیو کیسز کی تیراد جو 63,381 اپ گھٹ کر 61,013 ہو رہی ہے 24 دنوں میں 29 اموات ہوئی ہے اور اموات کی قضیدار 5,3,398 ہو گئی ہے 29 میں سے 10 اموات تدیاست کرلا میں ہوئی ہے یومیا مزوش شرعہ 5,3,38 ہفتہ وار مزوش شرعہ 5,6 اکٹیسز ریکارڈ کی گئی ہے اسپتال میں جہاں کرونا وائز کی قضیدار میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں تیزی سے مریض سے ہتیاب کی ہو رہے ہیں شرعہ سے ہتیابی 18 اشاریہ 6,3 اکٹیسز ریکارڈ کی گئی ہے اور شرعہ ہموات 1,1 اکٹیسز ریکارڈ کی گئی ہے ملک میں جاری ٹی کا اندازی مہین کے تحت 25,407 افراد دکرونہ ویکسین لی ہیں جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کاجیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہاؤسپیٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدر آباد